اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھے ججز کے خط کے معاملہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھے ججز کا پتچیس مارچ کو لکھا گیا خط چھبیس مارچ کو چیف جسٹس کو موصول ہوا ہے مزید سوالیں سے جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون ابرار اسطوری سے ابرار مزید کیا لکھا گیا اس اعلامیہ میں جبکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے سپریم جریشل کونسل اور چپ جسٹس کو لکھے گئے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے فل کورٹ کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے اور اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ چپ جسٹس پاہستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے پچیس مارچ کا لکھا گیا خط چھبیس مارچ کو موصول ہوا اس کے علاوہ خط میں الزامات کے سنگینی کے دیکھتے ہوئے چپ جسٹس پاہستان نے اسی روز ججز سے ملاقات کی جبکہ چپ جسٹس پاہستان نے چپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر ججز کو اقتاری کے بعد بلایا اور ان سے تفصیلی ملاقات کی اور چپ جسٹس قاضی فائز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے گھر بلایا اس کے علاوہ چپ جسٹس نے اڑائی گھنٹوں کی ملاقات میں ججز کو انفرادی طور پر بھی سنا علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ستائیس مارچ کو چپ جسٹس نے وزیر قانون اور اٹانی جنرل پاہستان سے معاملے پر ملاقات کی معاملے پر چپ جسٹس نے پاہستان بار کے ممبران اور سپریم کورٹ بار کے صدر سے بھی ملاقات کی اس کے علاوہ علامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ستائیس مارچ کو چپ جسٹس نے فل کورٹ اجلاس بھی طلب کیا فلکور اجلاعات میں اکثریت میں خط کا جائزہ لینے کے بعد چیپ جسٹس کی وزرازم سے ملاقات پر اتفاق کیا علامیہ میں سپریم کورٹ کی جائن سے کہا گیا ہے کہ وزرازم سے ملاقات میں سینے ترین جج نے بھی شرکت کی جسٹس منصور علی شاہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ وزرازم سے ملاقات میں عدیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کی یقین دہنی بھی کرائی گئی اس کے علاوہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزرازم سے جج اس کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا جبکہ وزرازم سے ملاقات میں فیضاباد درنک کے اس فیصلے پر عمل درامہ یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا اجلاعات کے دوران پاہستان کمیشن آف انکوائری ایک دوہزہ سترہ کے دید ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی اور انکوائری کمیشن کی سربائی کسی ڈیٹائر جج کو دی جائے گی جبکہ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجلیہ کی آزادی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اجلیہ کے معاملات میں مداخلت کو بداشت نہیں کیا جا سکتا جبکہ اجلیہ کی آزادی ہی مضبوط جمہوریت کی ضامن ہے تو سپریم گوٹ کی جانت سے فل گوٹ اجلاس کا یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اچھا ابرار یہ بتائیے گا کہ ٹی او آرز کے حوالے سے بات ہوئی ہے کمیٹی بنانے کا تو کہہ دیا گیا ہے سوالے سے ٹی او آرز کچھ واضح ہو سکے جی بالکل دیکھیں سپریم گوٹ کی جانت سے اس معاملے پر فلحال کوئی تفصیلہ نہیں کیا گیا ہے تاہم جو حکومت کی جانت سے جو کمیشن تشکیل دیا جائے گا اس کمیشن نے ٹی او آرز تشکیل دینے ہیں اور وہ ٹی او آرز حکومت کے انڈر ہوں گے یہ سپریم گوٹ کا استقاق نہیں ہے کیونکہ یہ کمیشن حکومت کی جانت سے تشکیل دیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ہی ججز کے استفتار پر ہی چپ جسد قاضی فائد ایسا نے آج وزیر آزم شباہ شریف سے ملاقات کی تھی اور کمیشن بنانے کے حوالے سے باقیت کی گئی تھی جسے آج وزیر قانون آزم نظیر طالٹ اور جو اٹانی جنرم انصور عثمان ایوان ہے انہوں نے پر اسکانس کر کے تمام طرح تفصیلات سے آگا کیا کمیشن کی تشکیل اس کے ٹی او آز اور پھر اس کمیشن میں ریٹائر جج کے حوالے سے کمیشن کی سرگائی دینے کے حوالے سے باقیت کی گئی ہے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانت سے یہ کمیشن کب تک تشکیل دیا جاتا ہے اور اس کمیشن میں کون سا جج ہوگا جو اس سے الزامات بھی جو اسلام آباد ہائے کورٹ کے ججز کی جانت سے لگائے گئے ہیں ان الزامات کی تحقیقات کرے گا اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے سپریم کورٹ نے فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائے کورٹ کے چھے ججز کا 25 مارچ کو لکھا گیا خط 26 مارچ کو چیف جسٹس کو موصول ہوا ابرار اسطوری اس حوالے سے آگاہ کر رہتے ہیں بہت شکریہ